نمشکار دوستو سواگت کرتا ہوں میں آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنی اس یوٹیوب چینل پر آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے ٹرکس اینڈ ٹپس کے بارے میں جس کے تھوہ آپ جو کونسٹیٹوشن کے ویریس سورسز ہیں جہاں سے پروویزنس لیے گئے ہیں ہمارے کونسٹیٹوشن میں ان کو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت ہی امپورٹن سیکشن ہے انڈین پولیٹی کا اور اکثر خاص کر UPSC میں بات کر رہا ہوں پریلیمز میں کوشنس ہر سال پوچھے جاتے ہیں کسی نہ کسی پروویزنس کے بارے پوچھتے جاتا ہے کہ یہ جو ہے پروویزن یہ کس کنٹری سے لیا گیا ہے یا اس کا سورسز کیا ہے تو ایسے سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ نہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ہمارے لئے آنسر کرنا کیونکہ ایک کنفیوزن کی سیچویشن بنی رہتی ہے کیونکہ ہمارے کونسیشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو ویریس سورسز سے کچھ نہ کچھ پروویزنس لیے گئے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ٹرکس کے تھروں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ چیزہ گارنٹیڈ ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو آج کے بعد کوئی بھی کوشن اگر اس سیکشن سے آتا ہے تو آپ اس کو گلت کبھی نہیں کریں گے کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ایسی ٹرکس بتانے والا ہوں جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور ترند یاد ہو جائے گی آپ کو بس آپ اس کو ایک دو بار اچھے سے دھورا لیجے گا اور شاید اس کے بعد آپ کو کتاب اٹھانے کی وجہ اتنی بڑے گی چلے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرسٹ سورسز جہاں سے ہم نے پروویزنس لیے ہیں تو پہلا ہے گورنمنٹ آف انڈیا آکھ نائنٹین تھرٹی فائی اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ ایک ایسا سورس ہے جہاں سے کہ موسٹلی پروویزنس ہمارے کونسٹیشن میں لیے گئے ہیں ہے نا اور آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ تو کاربن کاپی بھی کہتے ہیں ہمارے کونسٹیشن کو کاربن کاپی کہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا آکھ نائنٹین تھرٹی فائی ایک بار میں وہ ڈسکس کرتا ہوں پھر آپ کو ٹکس بتاتا ہوں اس کو یاد کرنے کی دیکھیں پہلا فیچر جو لیا گیا وہ ہے فیڈرل سٹرکچر یعنی کی سینٹر اور سٹیٹ جو ریلیشن ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو لیسٹیں ہوتی ہیں کس طریقے سے ڈیویزن آف پاور ہوگا ڈوال گورنمنٹ ہوگی یہ ساری چیزیں فیڈرل سٹرکچر میں ہوتا ہے پھر آفیس آف گورنر کہ گورنر کا جو آفیس ہے وہ ہر سٹیٹ میں گورنر ہوتے ہیں نیکسٹ ہے جوڈیشری اس کے بعد پبلک سرویس کمیشن ایمرجنسی پرویزن یہ بھی کہاں سے لیے گیا ہے ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا 1935 سے لیے گیا اس کے بعد ہے ایڈمنیسٹریٹیو ڈیٹیل ایڈمنیسٹریٹیو ڈیٹیل مطلب ہمارا جو ایڈمنیسٹریشن کا سٹرکچر ہوگا وہ کیسا ہوگا یہ ساری چیزیں کہاں سے لیے گئی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا 1935 سے چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹرکس کی ٹرکس ہم جاننے کوشش کریں گے کہ ہم کیسے ان سارے پرویزن کو یاد کریں گے کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا 1935 سے لیے گئے اس کا ٹرکس یہ ہے جسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فیگو فیگو سے جڑی پبلک ایمرجنسی اگر آپ اس کو یاد کر لیں اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو اس کے ساتھ لنک کر دیتا ہوں جسے کہ آپ ایزلی یاد کر پائیں گے فیگو دیکھیں فیگو ایک کار ہے اور یہ جو کار ہے یہ اکثر کیا ہے کہ کار ایک دن جاری ہوتی ہے اور اچانک سے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس سے ایک بائیک کی ٹکر ہو جاتی ہے اور جو بائیک ہے وہ کافی نقصان ہوتا ہے اس کو اور جو اس پہ سواری ہوتی ہے ان کو بھی کافی چھوٹ لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آس پاس کافی پبلک اکھٹی ہو جاتی ہے اور ایک امرجنسی سیچویشن بن جاتی ہے تو اب آپ چیزوں کو سمجھ پا رہے ہوں گے فیگو فیگو ایک کار ہے فیگو سے جوڑی پبلک امرجنسی اس کار کا نمبر ہے 1935 یعنی کی 1935 اب اس سے آپ یاد کر سکتے ہیں آسانی سے کہ کار کا نمبر ہے 1935 1935 کہہ لیجے 1935 ہے اس کار کا نمبر تو 1935 سے آپ یاد کر لیں گورنمنٹ آف انڈیا 1935 اور جو فیگو کار ہے فیگو سے جوڑی پبلک امرجنسی ٹھیک ہے یہ ایک سیمپل سی لائن ہے آپ کو یاد کرنی ہے اب فیگو میں جو فی ہے فی فور فیڈریشن گو فور آفیس آف گورنر نیکسٹ ہے سے سے بلیک میں ہے تو اس کا مطلب یہ بس ویسے ہی ہے رینڈم ہے نیکسٹ ہے جوڑی جوڑیسے جوڑیشیری ٹھیک ہے پھر ہے پبلک 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 سرویس کمیشن اور امرجنسی جو پروویزن ہیں وہ اب اس میں ایک رہ گیا ایڈمنیسٹریٹیو ڈیٹیل یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کو اس میں ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا تو آپ صرف اتنا یاد کر لیجئے اور ایک چیز دماغ میں بڑھا لیجئے لنگ سے یاد کر لیں گے جو ہمارا ٹریک ہے اس سے فیگو سے جوڑی پبلک امرجنسی آئی ہوپ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی نیکسٹ بریٹیس کونسٹیٹوشن اب بریٹیس کونسٹیٹوشن سے کیا کیا چیزیں لیگئی ہیں سب سے پہلا ہے پارلیمینٹری گوورمنٹ رول آف لاؤ نیکسٹ لیجسلیٹیو پروسیزرز نیکسٹ بائیک کیامرلیزم این سنگل سیٹیزن شپ یہ ساری چیزیں کہاں سے لیکھیں بریٹیس کونسٹیٹوشن سے تو اب ان کو یاد کرنے کی ٹریک کیا ہے پارلے بسکٹ دیکھ سکتے ہیں پارلے بسکٹ اکثر آپ سبھی نے کھایا ہوگا بچپن میں جرور اور ابھی بھی کھاتے ہوں گے یہ پارلے بسکٹ سب سے زیادہ بکنے والا بسکٹ ہے تو اس پارلے بسکٹ سے آپ یاد کر سکتے ہیں آج کی ٹریک پارلے 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 رویل رویل آف لاؤ نیکسٹ ل ای لی 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 جسلیٹیو پروسیزرز پارلے بسکٹ میں بی آئی بی آئی سٹینڈ فور بائی کیمری لی این ایس آئی فور سنگل سٹیجن شیب پارلے بسکٹ سے آپ آسانی سیاد کر سکتے ہیں پارلے منٹری گورنمنٹ رول آف لاؤ لی جسلیٹی پروسیزرز بائی کیمری لی سنگل سٹیجن شیب ساری کہاں سے لی گئی ہیں بری ٹھ سٹیجن س آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی ٹھیکس ہیں پارلے بسکٹ کتنا ایزی ہے یاد کرنا اس کو نیکس ہے یو ایس کونس چیزے لی گئی ہیں اس کو بھی ہم یاد کرنا ہے فرس فنڈامینتل رائٹس جیسے لی گئی جیسے ہم جانتے ہیں دیو پروسیس آف لاؤ ہمارے پروسیجر اسٹیبلیس بائی لاؤ تو یہ ہوتا ہے جیسے ریو نیکس ایمپیشمنٹ آف پریزیڈنٹ نیکس ریموو آف سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز پوست آف وائس پریزیڈنٹ آف آف پریامبل یو ایس کونس چوشن اس کا اپنا پریامبل ہے اور ہمارا بھی پریامبل ہے اب اس کو یاد کرنے کی ٹرکس یاد کرنے کے لئے آپ کو ایک لائن یاد رکھنی پڑے گی فائی انٹیلیجنٹ ججز ایمپیش ٹور ریموو آف پریامبل یعنی کہ پریامبل کو ہٹانے کی کارن فائی انٹیلیجنٹ ججز کو ایمپیش کیا گیا ایمپیش مطلب ایک درکے سے ان کے پد سے اٹانے کی پرکریہ ہوتی تو یہ سیمپل سی لائن آپ کو آد رکھنی فائی انٹیلیجنٹ ججز ایمپیش فور ریموو آف پریامبل اب ہم اس کے تھو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ کون کون سی پرویزن ججز 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 ریوی نیکس ایمپیش ایمپیش میں آئی آئی ستن فور ایمپیش من آف پریزیڈنٹ تو ایمپیش سے ایمپیش من یاد ہو جائے گا ایسی فور ایسی ہی رینڈم ہے سنٹنس کو کمپیٹ کرنے لیے ہے نیکس ریمو ریمو مین سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز ایس کے ساسط ایک چیز جو آر لنگ کر لی جی گا پوسٹ آف وائس پریزیڈنٹ یہ بھی اس ہی ساتھ لنگ کر لی جی گا پری ایمپل پری ایمپل مین پی آر ہمارا جو لاز پرو ویزن جو ہم یاد کر تا وہ بھی پری ایمپل ہی ہے یہ بھی ہمارے یو ایس کونس میں لیا گیا ہے تو اس طرح سے آپ اس ٹرک سے بھی کو یاد کر سکتے ہیں 5 intelligent judges impeached for removal of preamble چلی next ہے irish constitution یعنی ki ائرلین گا constitution ہے اب یہاں سے کیا چیزے لی گئی ہیں یہاں سے mainly 3 provisions لی گئے ہیں پہلا ہے directive principles of state policy next nomination of members to the راج sabhah next methods of election of president یہ 3 important چیزے لی گئی ہیں irish constitution سے اور اس کو یاد کرنے کا simple سا ایک ٹک ہے تین word یاد کر لی جگا direct nomination method direct nomination method اس کو آپ یاد کر لی جی اس میں D stand for directive principles of state policy nomination n stand for nomination of members to raj sabhah n method m stand for methods of election of president یعنی کہ تین ورڈ ہم لی لی تے ہیں direct nomination method اس trick سے آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں ki ireland کے constitution ہم نے کیا کیا چیز لی next Canadian constitution Canadian constitution سے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا provisions لیا ہے سب سے پہلا ہم لیا federation with strong center جیسے کہ ہم نے government of 1935 سے لیا لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا constitution ہے وہ federal ہونے ساتھ unitary biased ہے ہمارے center strong ہوتی ہے کئی situation میں ہماری center strong بن جاتی ہے تو یہ provision ہمارا canadian constitution سے لیا گیا ہے جیسے ہم نے تین list ہوتی ہے center list state list and concurrent list center list جو subject ہوتے central government law بنائے گی state list جو بھی subject ہوں گے state government laws بنائے list جو بھی list ہوں گے اس میں دونوں ہی مل کے بنائیں گے اور in case of conflict جو center کا law ہوگا prevail کرے گا لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے subject جو کسی list میں نہیں ہیں تینوں میں سے وہ کھلاتے residuary اور وہ کس کو دیا گیا ہے center next appointment of state governor by the can i know fed's address for appointment یعنی آپ simple story type میں سمجھ لیجے کہ میری job لگی ہے اور میری job لگی ہے fed مطلب ایک طریقے سے federal bank ہے ویسے US کا لیکن آپ کہہ سکتے کہ feds کوئی company ہے تو اس میں میری job لگی ہے اور اس کا address ڈھون رہا اور canada میں جاتا اور وہاں جائے کہ میں address پوچھتا ہوں کسی سے can i know feds for appointment میری appointment ہے اور مجھے جانا ہے تو مجھے feds address کو بتا دے can i know feds address for appointment تو اس طرح سے آپ یاد کر سکتے ہیں can ka simple سا canada can can سے سمجھ جائیں کرنے کی canada کے provisions کو یاد کرنے کے click ہے اوکی اب next feds feds federation with strong center اب next address ایڈرس ایڈرس ایڈ ایڈ کا مطلب ہے advisory jurisdiction of supreme court اور last کا ریس ریس اس کا مطلب ہے residuary power to center and last what is appointment اس کا مطلب appointment of state governor by center تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے یہ طریقہ ہے canada کے provisions کو یاد کرنے کا next australian constitution اس سے ہم نے کیا چیزے لئی ہے اس سے ہم نے 3 چیزے لئی ہیں اور اس کو یاد کرنے کے ٹرکس بھی بڑی amazing ہے وہ 3 چیزے کیا ہے پہلا تو concurrent list ہم نے لیا ہے australian constitution سے freedom of trade and commerce یہ بھی ہمیں australian constitution سے لیا ہے and next is joint sitting of two house of parliament جسے ہمارے constitution میں mention ہے اور آگے جب ہم پڑھیں گے چپٹر میں کی کس کرنے کی ٹرک کیا ہے ان کو یاد کرنے کی سیمپل سی اور آسان سی ٹرک ہے australian joy australian joy australian سے australian تو same رہے گا ایک word اور یاد کرنا joy australian joy australian joy میں spelling آپ دیکھیں australian australian and joy australian میں جو t r a is t r a کا مطلب trade t r a stand for trade freedom of trade and commerce and l i کا مطلب ہے list concurrent list ٹھیک ہے تو concurrent list freedom of trade and commerce and last joy joy میں j is joint sitting of two house of parliament i hope آپ کو چیز اچھی لگ رہی ہوگی مزا رہا ہوگا چلیے next ہے wemer constitution of germany یا جرمنی کے constitution ہم نے کیا لیا ہے اب ہم نے دیکھا نا کہ کس طریقے سے ہم نے جو emergency provisions ہم نے دیکھا تھا کہ ہم emergency provisions لیے ہیں اب ہم نے جو emergency provisions ہیں یہ ہم نے کہا سے لیا ہے لیکن emergency کے دوران fundamental rights suspension کا provision ہے یہ ہم جرمنی سے لیا جرمنی سے کنفیوز ہونے کی جو بلکل بھی نہیں ہے فنڈامنٹل لائٹس کی suspension کی بات ہے اور صرف اگر پوچھے کہ emergency provisions کہا سے لیا گیا تو اس میں آپ کہیں گی گورنمنٹ آف انڈیا 1935 اب تھوڑا سا بھی سمجھ لیتے کہ اس کو یاد کیسے کریں اس کو بہت سارے یہودیوں کو مار دیا تھا یہ ساری چیز آپ کو پتا ہوں گی تو آپ اس کو اس طرح سے آت کر سکتے کہ جب وہ ایسا کر رہا تھا تو اس دوران بہت سارے جو باقی دیش کے لوگ تھے انہوں نے ہٹلر کے اوپر دباؤ بنایا کہ آپ جو کر کر دیا تو اس چھوٹی سی مطلب یہ سٹوری ٹائپ میں میں نے بنا دی تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں تو اس طرح سے suspension of fundamental rights ہو سکتا ہے اس کو آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں USSR جس کو کی soviet بھی ہم کہتے ہیں تو soviet constitution سے ہم نے کیا چیزے لے رکھی ہیں mainly دو چیزے لے رکھی ہیں پہلا ہے fundamental duties اب originally ہمارے constitution میں تو نہیں تھا ہم سب کو پتا ہے یہ بعد میں جو amendment ہوا تھا 42nd constitutional amendment act اس دوران یہ ہمارے ایڈ ہوا تھا constitution میں ثق fundamental duties and next ideal of justice social economic and political تو یہ دو چیزے mainly ہم نے لی ہے اور یہ جو ہم کہہ دیں ideal of justice تو یہ تو ہماری preamble میں بھی لکھا ہو ہے justice social economic and political justice کی بات رکھی ہے تو یہ ریلیشن ہے کبھی ایک ساتھ نہیں آتے تو fundamental rights کی بات ہوگی تو US کا ہے اور fundamental duties کی بات ہوگی تو USSR سے لیا گیا next ideal ideal of justice اس میں تین justice آتیں social economical and political تو اس طرحیقے سے آپ fundamental ideals صرف یہ دو words یاد رکھ نا یہ provisions کو یاد رکھ سکتے ہیں چلی next ہے french constitution کی french constitution سے ہم نے کیا چیزے لی گئی ہیں french constitution سے ہم نے mainly ideals of liberty equality and fraternity لی ہے اور یہ تیروں ہی چیزے ہمارے preamble میں بھی mention ہے next republic republic بھی mention ہے کہ india is a republic country اور یہ بھی ہم نے french سے لیا ٹھیک ہے تو یہ mainly چار چیزے ہیں liberty equality fraternity and republic چار چیزے ہم نے کہاں سے لیا french constitution سے لی ہے بلکہ liberty equality fraternity 1789 میں اس وقت یہ mainly ideals آئے تھے اور پوری دنیا کو پتا چلا تھا تو ہم نے چیزے وہیں سے لی ہیں اب ہم بات کریں tricks کی یاد کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ تصویر دکھائی رہی نا train کی تو آپ اس کو ایسے یاد کر سکتے ہیں french french long and rapid train french long and rapid train i hope آپ کو یاد ہو جائے گا french کی long and rapid train اب دیکھیں french word جو ہے نا اس میں f r f r stand for fraternity and f r کے بعد جو e e stand for equality تو french میں صرف f r اور e f fraternity e equality یاد ہو جائے گا next ہے کی کی تو ایسے ہی ہے next long long میں l l stand for liberty and rapid rapid میں r e p لکھ ہے میں n h l a p ho t he l a r e p stand for republic r e p republic ٹھیک ہے تو آپ اس سے کو یاد کر سکتے ہیں french کی long and rapid train next is south african constitution south african constitution سے ہم نے کیا چیزے لئی گئی ہیں ہم نے mainly دو چیزے لئی amendment of constitution and next election of members of raja sabha اب یہاں پہ confuse نہیں ہونا ہے اس سے پہلے ہم دیکھا تھا nomination of members of raja sabha تو nomination کی بات الگ ہے اور election کی بات الگ ہے ہر state سے elect جو ml a raja s raja raja s raja 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 iris constitution سے لیا گیا لیکن election کی بات جب ہو ki election of members of raja sabha تو یہ ہم نے south african constitution سے لیا ہے अब اس کو یاد کرنے کا بہت یہ سان طریقہ africa آپ کو پتہ na africa kis le famous african elephant کی وجہ سے famous ہے और یہ african element होतے है largest terrestrial animals होतے है african elephant elephant ही आप को याद कर ना सिर 2 word या या elephant या 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 जा या या तो जाएगा अब देखिए बार करेंगे ना तो आपको असानी से याद हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते है और ये last है next है Japan Japan से हमने कहा लिया है Japan से हमने सिर्फ एक ही चीज लिया है procedure established by law जैसा हम जानते है कि US में लेकिन फिर भी आप चाहते है कि कोई ट्रिक इसकी हो तो इसको आप इस तरीके से आद कर सकते है कि जपान एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत यजदा discipline होती है मतलब वहांके लोग काफी discipline होते है चीजों को seriously follow करते है rules को अच्छे से मानते है तो अगर आपको भी Japan मान ले जाना हो अगर आपको जापान जाना हो तो आपको उनकी तरह discipline होना पड़ेगा तो अगर आपको Japan जाना है तो जापान जाने के लिए آپ کو پروسیزر فالو کرنا پڑے گا تو آپ اس ٹرک سے یاد کر سکتے ہیں جاپان جانے کے لیے پروسیزر فالو کرو اب جاپان جانے کے لیے پروسیزر فالو کرو میں تو پہلا لیٹر جاپان ہے جاپان سے آپ سمجھ جائیں گے کہ جاپان کی بات ہو رہی ہے پروسیزر مطلب پروسیزر اسٹیبلیسٹ بائی لاؤ فالو میں بھی آپ دیکھیں لاشٹ کا جو لو ہے لاؤ لو میں مطلب لو ہوتا ہے لیکن وہ ویسی جاپان جانے کے لیے پروسیزر فالو کرو بس آپ یہ یاد کر لیجئے اس سے آپ کا کیا ہے کہ جاپان کا بھی آپ کو یاد ہو جائے گا تو اس طرح کے سے ہم نے ابھی تک 11 مین سورسز دیکھے جس میں سے گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ہے اس کے علاوہ باقی کے 10 ایسی کنٹریز ہیں جہاں سے ہم نے مین پروویزنز اٹھائے ہیں تو ہم نے لگ بگ 11 سورسز کو آج ڈیسکس کیا اس ویڈیو میں اور سب کی ہم نے ٹرکس بھی دیکھی ٹرکس بہت ہی امیزنگ تھی اور بہت ہی ایزی ٹو ریمیمبر تھی اگر آپ اس کو اچھے سے یاد ایک دو بار اور دیکھ لیں نا ویڈیو کو تو اچھے سے یاد ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو کبھی بھولیں گے بھی نہیں چاہا کر بھی نہیں بھولیں گے اگر آپ سوچنا ہے میں اس کو بھولنا چاہوں آپ بھولیں نہیں پائیں گے کیونکہ اچھی ٹرکس ہے تو اس طریقے سے اگر آپ چیزے کو یاد کریں گے تو آپ کے لئے بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ بہت کچھ پڑھنے کو ہوتا ہے بہت کچھ یاد کرنے کو ہوتا ہے تو اتنا کچھ کوئی کیسے یاد کرے گا تو اس کے لئے بیٹر ہے کہ آپ اس طریقے ٹرکس بنا کے اس کو یاد کریں امید ہے آپ کو چیزے پسند آئیں گے اگر آپ کو یہ ٹرکس اچھے لگی تو آپ اس کو یاد کریں گے ہم دوستو اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے نمشکار ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے دھنیواد